بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی نئی کمپنی نیا سسٹم نئی ویب سائٹ ہار ٹاپک ہے اس ٹائم پہ کمپنی کا ہر دوسرا میسیج ہر دوسرا ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح پانچ لاکھ خاندان کو منتھلی پروفٹ دیا جا سکے اور جو لیٹس میسیج دیا گیا وہ آج کی ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں انویسٹر سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جی ڈبل گیرنٹی ہوگی ان کو اور اس طرح کے ایک گیرنٹی تو سی او صاحب دیں گے اس کمپنی کو جو کہ ملٹین لیول مارکٹنگ کمپنی ہوگی لیکن کوئی انٹرنیشنل کمپنی ہوگی کہ آپ انویسٹرز کو پیسے دیتے رہیں اور بعد میں سی او صاحب جو ہے آپ کو پیسے واپس کر دیں گے اور ایک اور گیرنٹی بھی ہوگی کہ اگر کمپنی نے فراڈ کیا سکیم کیا یا متاثرین کو پیسے واپس نہیں کیے تو سی او صاحب بھی اس بات کی گیرنٹی دیں گے کہ وہ ان کی ذمہ داری ہوگی یعنی کہ لائیبیلٹی جو ہے متاثرین کی وہ پھر سی او صاحب کے پاس واپس چلی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انویسٹرز کو یہ تاثر دیا جا رہے کہ جی اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو پھر بھی آپ محفوظ ہیں کیا وہ واقعی محفوظ ہیں یہاں پہ کچھ سوال ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو گیرنٹی ہے گیرنٹی کی بات کی گئی تھی کہ جی آپ اتنے پیسے لے لیں اب چیک لے لیں سال کا چھے مہینے کا کچھ کٹنگ ہوگی اس کے اوپر بھی خاطر کا کام نہیں ہو سکا اس کے بعد جو گیرنٹی دی گئی وہ پراپٹی کی گیرنٹی تھی جس کا کافی جس کے اوپر بات بھی کی گئی کہ جی سی او صاحب کی جو پراپٹیز ہیں جن پر کوشن لگا ہوئے اس ٹائم کے اوپر یعنی کہ وہ نیب نے فریز کی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر ٹرانسور نہیں کر سکتے ان کو بیچ نہیں سکتے تو وہ ان کی گیرنٹی دے دیں اب اس کے اندر قانونی ایشیوز بھی ہیں کہ کیا وہ دے بھی سکتے ہیں وہ گیرنٹی اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو گیرنٹی دیں گے کیونکہ ہر شخص وہ گیرنٹی لینا چاہے گا اور ایک پیس ہے لینڈ کا لیٹسے وہ دس کروڑ کا بھی ہے تو اس کے اوپر دس ہزار بیس ہزار لوگ تو سٹیمپ پیپر لے کے نہیں آئیں گے کہ نہ وہ اتنے لوگوں کو گیرنٹی دی جا سکتی ہے کہ جی آپ کو میں اس کے پیسے دے دوں گا تو اس کے اوپر بھی خاطر کا کام نہیں ہو سکا تو گیرنٹی کا ایک اور ہوتا ہے کہ جی اگر ان کے پاس کوئی کرپٹو کا بزنس ہوتا کوئی کرپٹو کوائنز ہوتے کوئی ایسا ایسٹ ہوتا جو کہ گورنمنٹ نے فریز نہیں کیا اس کے وہ گیرنٹی دیتے تو وہ بھی اس ٹیمپ کے اوپر کوئی وہ گیرنٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو چیزیں فریز ہیں جب تک اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا میں آپ کو پیسے بھی نہیں دے سکتا تو یہ سارا گیرنٹیز وہ اس وقت دیں گے جب ان کے پراپٹیز فریز ہی ہوں گے اور کیس چل رہا ہوگا تو یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ وہ ڈبل گیرنٹی کس طرح دی جائے گی کیونکہ اگر تو کرپٹو بزنس ہوتا تو چلیں بات سمجھ آتی ہے اب یہ ہے کہ اگر انہوں نے ڈبل گیرنٹی دے دی اور کمپنی نے جو ہے آ کے انویسٹرز کو ایک قسط بھی نہیں دی تو واپس لائیبیلٹی سی او صاحب کے پاس چلی جائے گی اور سی او صاحب یہی کہیں گے کہ جی میرے تو اکاؤنٹ فریز ہیں میں آپ کو کہاں سے پیسے واپس کروں آپ انتظار کریں تو یہ جو سارا پروسس ہوا یعنی کہ یہ گرنٹیاں ہوئیں یہ اگریمنٹ ہوا اس کمپنی سے کہ وہ آپ کو پیسے دیں گے تو وہ اس کا تو ساری ایکسیسائیس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا کہ سی او صاحب کی گرنٹی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس ٹائم کے اوپر انویسٹرز کے لیے یا تو کوئی اور شخص گرنٹی دے کہ جی میں آپ کو پیسے دوں گا تو وہ اس نیٹورک کمپنی کے بغیر انویسٹرز کو پیسے دے دے تو اس طرح کے کافی سوال ہیں اس ٹائم کے اوپر اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر جو ہمیں کہا گیا تھا کہ جی سی او صاحب جو ہے وہ اس سسٹم میں شامل نہیں ہوں گے یعنی کہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا اور سی او صاحب جو ہے وہ اس میں نہیں ہوں گے شامل تو اگر وہ اس کمپنی کے گرنٹر بن جاتے ہیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ ایک طرح سے شامل ہو گئے ہیں اور وہ ایک ایسی کمپنی میں اگر نیٹورک مارکٹنگ ہوئی تو وہ پاکستان میں لیگل نہیں ہوگی تو وہ پھر سے اسی کام میں شامل ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ پرابلمز ہوئی ہیں اور وہ پھر بات نہیں رہے گی کہ جی میرا اس سے تعلق نہیں تھا پھر ان کا تعلق بن جائے گا جو کہ ان کے لئے قانونی مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے تو یہ ڈبل گیرنٹی والی جو بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے اوپر ابھی کچھ سوال ہیں جو میبی ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں پتا چل جائے آنسرز بہت بہت شکریہ